بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کسان بھائیو خوش حمدید میں ہوں رانا محمد نواز اور کلینک ایگرو فارم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اکثر کسان بھائی سوال کرتے ہیں کہ زبردست یوریا ہے کیا کس طرح یہ دوسرے یوریا سے بہتر ہے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ زبردست یوریا ہے کیا زبردست یوریا کے اندر بتالی فیصد نائٹروجن ہوتی ہے یعنی کہ عام یوریا خاد ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پہ یوریا کے اوپر پیور ایک فیصد زنک کی تیہ چڑھائی گئی ہوتی ہے یعنی کہ کوٹڈ کی گئی ہوتی ہے ایک بیگ پچاس کیجی کے اندر پانچ سو گرام تک زنک ہوتا ہے یہ عام زنک نہیں ہے یہ بائیو ایکٹیو زنک ہوتا ہے اس کے اوپر زندہ بیکٹیریا لگائے گئے ہوتے ہیں کمپنی کے مطابق مایکرو بیکٹیریا ایک گرام یوریا کے اندر ایک ہزار کی تداد تک ہوتے ہیں اب آ جائیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں اس سے پہلے کسانبوی ہم تھوڑی سے تمہید بانتے ہیں فائدے بتانے کے لیے ہم جو بھی کوئی خات زمین کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ ڈریکٹ پودے کی جھڑوں کو نہیں ملتی ہے اس کو پودے تک پہنچانے کے لیے پانی ہوا مٹی کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ زمین کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم اس کو زمین کے اندر پھینکتے ہیں تو زمین کے اندر بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں جو قدرتی طور پر ہوتے ہیں وہ پانی کے ساتھ ہوا کے ساتھ مٹی کے ساتھ مل کر اس خات کو اس حالت میں پہنچاتے ہیں کہ یہ پودے کو اویلیبل ہو سکے یعنی کہ اس خات کو پودے کے لیے اویلیبل حالت میں لے کر آتے ہیں کہ جس سے پودے کی جڑیں آسانی سے زمین کے اندر سے ان خاتوں کو وصول کرے یا بیکٹیریا جو ہوتے ہیں ان خاتوں کو اس حد تک بنا دیں کہ یہ پودے کے اندر آسانی سے داخل ہو جائے تو کسان بھائیوں ہم زمین کے اندر جو گوبر ڈالتے ہیں ہم نے دیکھا ہوگا یا جو پودوں کی باقیات ہیں پچھلوں کی جڑے مڈ وغیرہ ہوتے ہیں یہ زمین کے اندر گلتے سڑتے ہیں ان کو گلانے سڑانے میں جو کردار ہے وہ انہی بیکٹیریا کو ہوتا ہے جو زمین کے اندر موجود ہوتے ہیں یہ مڈ پرالی وغیرہ یا جڑے باقیات یا گوبر کی خاد اس حد تک ری سائیکل ہو جاتے ہیں کہ یہ زمین کا حصہ بن جاتے ہیں اور پودے کو اویلیبل حالت میں آ جاتے ہیں تو کسان بھائیو یہ جو سرکل زمین کے اندر ری سائیکلنگ کا سرکل ہے نا یہ جب سے زمین بنی ہے چلتا آ رہا ہے اور یہ چلتا جانا ہے اب چونکہ سائنس بہت ترقی کر گئی ہے عبادیاں بہت بڑھ گئی ہیں زمین سے سال کے اندر دو سے تین فصلیں لینے کا رجحان ہو گیا ہے تو زمین کی زرخیزی دن بدین کم ہو رہی ہے اور زمین کے اندر نامیاتی مادوں کی مسلسل کمی ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہم زمین کے اندر مختلف قسم کی خادے نامیاتی مادے وغیرہ ڈالتے ہیں تو اپنی زمین کی زرخیزی کو بڑھاتے ہیں تاکہ جو پودے ہیں جو بھی ہم نے فصل لگائی ہے اس کو اس کی ضرورت کے مطابق زمین کے اندر سے طاقت ملے اور اس کی برپور پیداوار ہو تو کسان بھائی ہے جو ہم کھا دیں زمین کے اندر ڈالتے ہیں زمین کے اندر چونکہ ری سائیکل بیکٹیریا کی دن بدین کمی ہو رہی ہے تو وہ کھا دیں پوری کی پوری پودے کو ملتی نہیں ہے زائع ہو جاتی ہیں یعنی کہ ایک عام اندازے کے مطابق جو ہم کھا دیں زمین کے اندر ڈالتے ہیں وہ پچاس فیصد سے زیادہ پودے کو ملتی نہیں ہے زمین کے اندر زائع ہو جاتی ہیں یعنی کہ زمین کے اندر وہ کھا دیں ری سائیکل نہیں ہوتی ہیں اب سائنس دانوں نے ذری مہرین نے اس بات پر سوچنا شروع کر دیا کہ ہم جو اتنی زیادہ کھا دیں ڈالتے ہیں اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ کھا دے پودے کو تو ملتی نہیں ہے کچھ ضائع ہو جاتی ہیں کچھ ایسی کھا دے بنائی جائیں کوئی جو زمین کے اندر جاگر پوری کی پوری پودے کو ملے یا زیادہ سے زیادہ ملے اور زمین کے اندر ری سائیکل کرنے والے بکٹیریا جو کہ کھا دوں کو فصلوں کی باقیات کو یا دوسری چیزوں کو ری سائیکل کر کے پودے کی خوراک کا حصہ بناتے ہیں ان کی تداد کو بڑھایا جائے تو پھر نئی کھا دوں کا رجان دن پہ دن ہو رہا ہے یعنی کھا دوں کے اوپر وہ بکٹیریا کوٹڈ کیے جاتے ہیں جو کھا دوں کو اویلبل حالت میں لے کر آتے ہیں تو کسان بھائیو اسی سلسلے کی جو ایک کڑی ہے نا وہ زبردست یوریا کھا د بھی ہے اب ہم جب کھا د کو زمین میں ڈالتے ہیں اس کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو کھا زمین کو ملتی ہے اور دوسرا وہ زمین کے اندر مایکرو بکٹیریا کی تداد کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں جو پہلے سے زمین کے اندر کھا دیں فکس ہوئی ہوتی ہیں جو آج جو ایسے اناثر ہوتے ہیں جو زمین کے اندر موجود تو ہوتے ہیں مگر پودے کو مل نہیں پاتے ہیں وہ ان بکٹیریا کی مدد سے اویلبل حالت میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پوتوں کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں میں آپ کو اس کی ایک جڑکی سی مسال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جیسے کہ ہم دودھ کے اندر تھوڑا سا دہی ڈالتے ہیں اور جاگ لگا دیتے ہیں بندرہ بیس گھنٹوں کے بعد دودھ جو ہوتا ہے وہ سارا ہی دہی کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کے اندر دہی کے بکٹیریا کروڑوں اربوں کی تداد میں پیدا ہو جاتے ہیں یہی حصاب آپ ان کھادوں کا سمجھ لیں کہ ہم یہ بکٹیریا والی کھا زمین کے اندر ڈال کر زمین کے اندر جاگ لگاتے ہیں جب یہ بکٹیریا زمین کے اندر جاتے ہیں تو ملٹی پلائی ہو کر اپنی تداد کو لاکھوں کروڑوں اربوں کی صورت میں بڑھا لیتے ہیں اور ایک تو جو ہم نے کھاد ڈالی ہوتی ہے یہ زیادہ سے زیادہ پودے کو اویلبل حالت میں آ جاتی ہے اور اس کے علاوہ زمین کے اندر جو نامیاتی مادے پڑے ہوتی ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو کر اویلبل حالت میں آنا شروع ہو جاتے ہیں تو کسان بھائیو اب آپ کو یہ کوٹڈ کھادوں کے بارے میں جن کے اوپر خاص کر بکٹیریا کوٹڈ کیے گئے ہیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان کا مقصد کیا ہے اب آ جاتے ہیں کہ کوٹڈ کرنے کے اور کیا فائدے ہیں عام یوریا پانی میں حال جلدی ہو جاتا ہے تو اس سے چالی سے پچاس فیصد زیادہ ہو جاتا ہے اس کے زیاہ کو روکنے کے لیے اس کے اوپر کوٹڈ کی جاتی ہے اب آج ایک نیم کوٹڈ یوریا بھی آ گیا ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے اور اس کے بعد یہ زبردست یوریا آیا ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے زبردست یوریا یا عام کوئی بھی کوٹڈ کھا جاتی ہے وہ آہستہ آہستہ زمین میں جذب ہو کر پانی میں حل ہو رہی ہوتی ہے اور پودے کو زیادہ مقدار میں ملتی ہے زائے کم ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ پودے کو زیادہ دیر تک ملتی رہتی ہے یہ جو زبردست یوریا کو پر کوٹنگ کی گئی ہے یہ اس کو پانی کی حال پذیری کی مقدار جو تیزی اس کو کم کیا گیا ہے تاکہ یہ آہستہ آہستہ زمین کے اندر جا کر حل ہو کر پودے کو دیر تک ملتی رہے اور زائے کم سے کم ہو اور اس کے علاوہ ہماری زمینوں کے اندر بلکہ انسانوں کے اندر بھی زنگ کی بہت زیادہ کمی ہو چکی ہے زنگ کی کمی کی وجہ سے پودوں کا اور انسانوں کا قد بننے میں رکاوٹ آتی ہے پودوں کے اندر زنگ کی کمی کی واضح علامات شروع ہو جاتی ہیں اور بلکہ تری کا عمل جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے بائیو ایکٹیو زنگ سے پتوں کے سبل مادہ بننے میں مدد فراہم ہوتی ہے گزائی اجزاء کی کارکردگی بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے پودے کی قوتی مدافت زنگ کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے پودے کا قد زنگ کی وجہ سے بڑھتا ہے جڑوں کی مقدار اور ترداد میں زنگ کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے زمین کے اندر پیدا ہونے والی بیماریاں بائیو ایکٹیو زنگ ڈالنے سے ان میں بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے تو کسان بھائیو اس لیے اس خاد کے اوپر زنگ کو کوٹڈ کیا گیا ہے کیونکہ اکثر جو فصلیں ہیں ان کو پہلے پانی کے بعد ہی زنگ ڈالا جاتا ہے تو اس لیے اس خاد کے اوپر زنگ کو کوٹڈ کیا گیا ہے تاکہ آپ نے جو علیدہ زنگ ڈالنا ہوتا ہے آپ اس جنجڑ سے بچ سکے اس کے دو فائدے ہو جاتی ہیں ایک تو زنگ بھی فصل کو مل جاتا ہے اور دوسرا یہ خاد ضائع نہیں ہوتی ہے آہستہ آہستہ یوریا بھی فصل کو ملتی رہتی ہے اب آ جاتے ہیں کہ اس کے اندر صرف پانچ سو گرام زنگ ہے تو یہ فصل کی کمی کو کیسے زنگ کی کمی کو فصل کے اندر کیسے پورا کر دے گا اب کسان بھائیوں کا سوال یہ آ جاتا ہے کہ اس کے اندر تو صرف پانچ سو گرام زنگ ہے تو یہ فصل کے اندر جو زنگ کی کمی ہے اس کو کیسے پورا کر دے گا تو کسان بھائیو زمین کے اندر زنک پہلے سے بھی موجود ہوتا ہے مگر وہ سالیبل حالت میں نہیں ہوتا کہ پودے کو مل سکے اس کی وجہ ہوتی ہے کہ زمین کے اندر ہوا کی گزرگاہ نہ ہونے کی وجہ سے ریاکشن نہیں ہوتا اور ری سائیکل بکٹیریا کم ہونے کی وجہ سے زمین کے اندر ریاکشن نہیں ہوتا اور وہ زنک جو ہے پودے کو مل نہیں پاتا ہے زنک کی پودے کو مقدار بہت تھوڑی چاہیے ہوتی ہے مگر چاہیے ضرور ہوتی ہے اس کے بغیر پودے چل نہیں سکتے ہیں تو پودے کو اتنا ہی تقریباً زنک چاہیے ہوتا ہے جتنا کہ یوریا کوٹڈ زبردست کے اندر موجود ہے کمپنی یہ کلیم کرتی ہے کہ جو یوریا کوٹڈ کے اندر زنک موجود ہے یہ ستر فیصد تک فصل کو اویلیبل ہو جاتا ہے تو کسان بھائیو جتنی فصل میں زنک کی کمی ہوتی ہے وہ اس سے پوری ہو جاتی ہے کیونکہ یہ خالص زنک ہوتا ہے اور مائیکرو بیکٹیریا جو زنک پودے کو پہنچاتے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اس لیے یہ اس کے ساتھ زنک کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو زمین کے اندر زنک یا دوسری مادنی یاد ہوتی ہے وہ بھی ان بیکٹیریا کی وجہ سے سولیبل حالت میں آ کر پودے کو مل جاتی ہیں اس لیے اس خالص کو بہت بہتر پایا گیا ہے اب آجاتے ہیں کس کا طریقہ استعمال کیا ہے کسان بھائیو اس کو بار بار ڈالنے کی زمین کے اندر ضرورت نہیں ہے آپ اس کو پہلا پانی لگاتے وقت خاص کر گھندم کے اندر یا تو آپ پانی لگانے سے پہلے چھٹا کر کے پانی لگا دیں اگر نہیں ڈالی اس طریقے سے تو پھر پانی لگانے کے بعد کیچڑ میں اس کا چھٹا کرنے دونوں طریقوں سے اس کو گھندم کے اندر ڈالا جا سکتا ہے تو کسان بھائیو اگر بات یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو زبردست یوریا خاد ملتی نہیں ہے تو پھر آپ نے اور کوئی خاد نہیں ڈالنی ہے اگر زبردست یوریا خاد میسر نہیں ہے تو پھر آپ عام یوریا خاد کے اندر تین کلو ستائیس فیس والا زنک جو ہے ملاکہ ڈالنے تو اس سے بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اس کے علاوہ یہ ایک دفعہ ہی اگر آپ زمین کے اندر ڈالنے تو یہ کافی ہے بار بار اس کے اوڈ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ مہنگی خاد ہے بار بار فصل کو زنک کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ جو دوسری تیسری یا چوتھی خادیں ڈالتے ہیں وہ نارمل روٹین سے آپ جو بھی ڈال رہے ہیں وہ ڈال لیں تو کسان بھائیو اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی کہ جو زبردست یوریا ہے یہ کیا چیز ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اللہ حافظ